اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہے ہمارے گھر میں پوٹیٹو ڈے مطلب کہ آج اتفاقن مجھے جو بھی چیز کھانی پڑی ہے یا جو بھی چیز بنانی پڑی ہے ہر چیز میں پوٹیٹو شامل ہے مجھے پتہ یہ سننے میں بھی ویرڈ لگ رہا ہے لیکن اب میں کیا کروں کبھی کبھی اتفاق ہو جاتا ہے نا مجھے پتہ نہیں تھا کہ سارا دینی پوٹیٹو چلے گا میں نے فرائز سے سٹارٹ کیا تھا اور اس کے بعد شامل کو سسٹر کی سموسوں کی پلاننگ ہو گئی اور اس کے بعد رات کو جب کھانا بنانا تھا تب بھی مجھے پتہ چلا ٹائم کے ٹائم کہ آج آلو میتھی بنانی ہے مطلب کہ ہر چیز کے اندر آلو ہی آلو ہوں گے تو اس آلووں کے جنگ میں آپ میرے ساتھ رہیں ولوگ کو اینڈ تک دیکھتے رہیں اور چلیے سٹارٹ کرتے ہیں چلا بھئی دیکھ آپ میں کیا کرتا آج برا یہ ہوا کہ میں نے ناشتے میں فرائز کے بعد اس کے بعد زیرے والا پانی لے لیا تھا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ آج بس اتنی ہی بدپریزی ہوگی تو زیرے والا پانی اور کچھ دن ڈائیٹ کنٹرول کرلوں گی ورکاوٹ کرلوں گی تو چلو مینج ہو جائے گا لیکن جب شام کو سموسے بنے تو میں نے کہا ڈائیٹ گئی بھاڑ میں پہلے ہم لوگ اچھی طرح ایسے کھائیں گے اور اس کے بعد بچتائیں گے مجھے پتا ہے آپ لوگ پھر سننے کے بعد اسی طرح ہی ریاکٹ کرنے والے لیکن اب کیا کریں میرا تو شروع سے اسی طرح ہی چلتا ہے اور سموسے اتنے ٹیسٹری بناتی ہے میری سسٹر کے جب وہ بنا لینا اس کے بعد یا افتاری میں ہو تو سب سے پہلے روزہ کھلتا ہے میرا اس سے یا پھر اگر نورمر روٹین میں بنا لے جتنی مرتی میں سٹرکٹ ڈائیٹ پہ ہوں میری ڈائیٹ اسی وقت فلوپ ہو جاتی ہے اور جسٹر کے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا پہلے کوئی پلان نہیں تھا آلو میتھی بنانے کا لیکن مجھے دوپہر میں پتا چلا جب مجھے کہیں جانا تھا تب مجھے پتا چلا کہ آج تو آلو میتھی بنیے تو مجھے پتا تھا یہ لیبر تو کچھ دیر پہلے شروع کریں گے تب جا کے ٹائم پر میتھی تیار ہوگی کیونکہ میں اکیلی تھی میتھی توڑنے والی اور سب سے بڑا ظلم میرے ساتھ یہ ہوا کہ اسی ٹائم پر سارے گھر والے کہیں ملنے چلے گئے تھے اور جس کا پلان تھا میرا وہ گھر بیٹھ کر سبزی توڑ رہی تھی بس پہ دوپہر ٹائپوڈ غلطی سے گرانے کے بعد اور ایک بر ایموشنل پرییک ڈاؤن کے بعد میں نے آخر آلو میتھی بنانی شروع کر دی اور میرا ٹائپوڈ بھی آج سیٹ ہو گیا جو کہ ڈرنک کی طرح بیہیو کر رہا تھا اور مجھے پتے آپ لوگ دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے کہ اس کے پیاس کتنے ڈارک ہو گئے ہیں باتیں تو بڑی بنا رہی لیکن اس کو کھانا نہیں بنانا آتا اب میں کیا کروں میرا اس دن دل بھی جلا ہوا تھا اور اسی طرح کہ میں نے پیاس بھی جلا لیے اور جب میں بات کرتی ہوں نا ایموشنل بریک ڈاؤن کی تو وہ سچی مچی کا بریک ڈاؤن ہوتے اس حالی کہنے کی باتیں نہیں ہوتی کبھی کبھی مجھے خود نہیں پتا ہوتا کہ مجھے رونا آ کیوں رہا ہے کس بات پیار ہے بس جب آ رہے تب میں رو لوں گی دس منٹ کے بعد میں بلکل نورمل ہو جاتی ہوں اور اٹھ کے اپنے کاموں میں لگ جاتی ہوں آج بھی اسی طرح یہ ہوا تھا شاید مجھے یہ دکھ تھا کہ مجھے گھر چھوڑ کر سارے چلے گئے ہیں یا پھر شاید میں جانا بھی نہیں چاہ رہی تھی اپنی میری انٹینشنز ففٹی ففٹی تھی لیکن اب مجھے کسی پر تو بلیم ڈالنا تھا سالہ یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا بھے مجھے عورتیں سبز سبزیاں دھونے اور پکانے تک سبر کا مظاہرہ کرتی ہیں ان کے جگرے پر کبھی بھی شک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو ساگ پالک یا میتھی جتنے دفعہ پانی میں دھونے پڑتی ہیں دھوتے دھوتے دھر لگ رہا ہوتے ساتھی آپ بھی نہ بہہ جائیں بس یہی ایک ریزہ نہیں ہے کہ مجھے اتنا رونا آتا ہے جب بھی مجھے سبز پتوں علی کو یہ سبزی بنانی پڑے لیکن پھر بھی مجھے پتا ہوتا ہے بنانی تو آخر میں نہیں ہے تو اپنے آپ کے ساتھ خود ہی ڈبل رول کر لیتے ہیں اپنے آپ کو خود ہی بہلا پسلا کے ہر دفعہ پکا بھی لیتے ہیں اور نورملی میں آلو میتھی جب بناتی ہوں تو اس کے اندر آلو میں بہت چھوٹے بھجیاں جیسے کٹ کر کے ڈالتی ہوں اس کے اندر لیکن جب بھی وہ کوئی کھاتا ہے تو پہلے کہتے ہیں یہ بہت تیسٹی بنائے اور اس بار جب میں نے آلو زرہ موٹے موٹے کاٹ کے ڈالے کیونکہ موڈ اچھا نہیں تھا زیادہ آلو کاٹنے کا میرا موڈ ہو نہیں رہا تھا نیتی دو دو کے تو آدھی انرجی میری ویسی ویسٹ ہو گئی تھی اور بہت زیادہ مٹی تھی میتھی کے اندر تو جب میں نے موٹے موٹے آلو کاٹ کر جب سبزی بنائی نا تو سب نے تعریف کی کہ یہ والے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں نہیں مطلب پہلے کوئی نہیں بولے گا آپ کو کہ یہ والے اچھے نہیں لگ رہے ہیں یہ اس طرح کر لو ان کو پکا پکا ہے ٹیسٹی ملنا چاہیے وہ آپ کی تعریف کریں گے جہاں آپ کوئی چینجز لاؤ گے تو پھر وہ کمپیر کریں گے کہ یہ والا پہلے والے سے زیادہ بہتر ہے بس اسی طرح روتے دوتے کھانا بھی بنا لیا روٹیاں بھی بنا لیا اور اس کے بعد کھانا ہم نے سب نے سات بجے تک کھا لیا اب دس بجے تک تو کسی کو نین نہیں آ رہی تھی دس گیارہ بجے کے قریب ہلکی ہلکی بھوک پھر سے سب کو لگنے لگی تو اب سب نے سنیکس وغیرہ کھا لی اب میری سمجھ میں نے کہ میں کیا کھاؤں اور آلو سے تو اب مجھے ویسے ہی فوبی ہونے لگیا تھا اس ٹائم تک کہ آلو والی تو چیز کو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگانا اگر پکوڑے تھوڑے سے بنے تھے وہ پڑے ہوئے تھے ان میں بھی آلو ہی تھا تو میں نے ڈرتے ڈرتے اٹھ کے جررت کی اور میں نے نوڈلز بنا کر کھالی بے شک اس سے بھی ویڈ گئن ہوتا ہے اس کی کسی بھی ریسپی میں آلو تو نہیں ڈلتے تو بس یہ کھا کہ میں نے رات کو اپنے آپ کو حوصلہ دیئے کہ کوئی بات نہیں یہ دن بھی نکل گیا اب کل کیا ولوگ دوبارہ ریکارڈ کریں گے کل کی جو بھی آپ بیتی ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جی یہ تھی میری آج کی آپ بیتی اگر آپ کو کوئی بھی چیز آپ ریلیٹ کرتے ہیں یا آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز لائک کریں اور نیکٹ فلوگ کا ویٹ کریں میں کل ملتی ہوں آپ سے دوبارہ ایک نئی سٹوری کے ساتھ اللہ حافظ